ستارہ بین کی امی سے میرا کیا رشتہ ہے سائے بھائی کی امیز دنیا میں نہیں ہے دیکھیں یہ اپنے چھتے صاف کریں کیونکہ موسم خراب ہو گیا اسلام علیکم یوٹیو فیملی آئیوپ کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی پیاری صبح کا آغاز ہو گیا اللہ کرے آج کا دن آپ کا اچھا اور صحیح سمان گزرے اور جو ڈیلی گروٹین ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے اور جن کے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد دے اور ان کو اولاد کی خوشی نصیب ہو آمین اللہ تعالیٰ ہار کسی کے کاروبار میں برکت اتا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرے اور یہ دیکھیں ہماری چاہ یہ تیار ہو چکی ہے میں بھر گیا ہوا تھا تو چاہ ریڈی ہو چکی ہے روبالہ بھی لگا ہوا ہے ابھی چائے میں پیتا ہوں سردی بہت لگیا ہے جنبار بہت سے اجان سردی ہے اور دیکھیں آگ کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھیں آگ کا ویو بھی چیک کریں آپ اور ادھر مزمیل کو بہت سے لگی ہے معصوم ہے مزمیل دیکھیں کتنا معصوم ہے اور صبح کا موسم چیک کریں صبح کا ویو چیک کریں کس طرح خوصصورت اور پیارا ہے کتنا اچھا ہے اور کتنا زبردست اور دل کو بہت لباتا ہے اور یہ دیکھیں آج دند نہیں ہے یہ دیکھیں آج دند بلکل بھی نہیں ہے آج موسم صاف ہے لیکن اسمان پہ ہلکے ہلکے بادل ہیں اور ٹھنڈ تو کافی زیادہ ہیں رات کو مہت زیادہ ٹھنڈ لگی تھی اور یہ دیکھیں گاؤں کا منظر اور محول اور کتنا پیارے پیارے درخت کبھ سے ٹری مہتی زبردست اور دیکھیں یہ صبح صبح میں دودھ لینے گئے تھے میرے امسائیوں نے زمینے پہ لگایا ہوا ہے اور ساتھ میں دیکھیں بگلے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کتنے خوب سا نظر آ رہے ہیں بگلے دیکھیں بہت ہی خوب سا نظر آتے ہیں یہ بگلے دیکھیں پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں کتنے پیارے ہیں اور صفید بلکل صفید انڈے کی طرح تو ابو آپ یہ دیکھیں مجھے نا میری سال گرہ تو میری سرائنی جیفتے بھی عجب چلے گئے تھے اچھا بہت اچھا ہے بہت ہی پیاری ہے میرے نام کہنا اس لئے بہت اچھا ہے اور بہت ہی خوبصد ہے آو آو علشبا کیا بات ہے تو ابھی میرا ناشتہ بن کر آ گیا تو میں ابھی ناشتہ کروں لیٹ کیونکہ میرا ناشتہ آج لیٹ بہن ہے تو مجھے بھوپی حضر دنی تھی تو آج میرا ناشتہ لیٹ بہن ہے تو ابھی ہمیں بنا کر یہ آئی ہیں انڈا اور پراتھا میں آج انڈا اور پراتھے کے ساتھ ناشتہ کرو تو ہمارا سفر جوہاں سٹار ہو چکا ہے یہ دیکھیں گاؤں کو دیکھیں ہمارا گاؤں کتنا ماشاءالا پیارا خوبصورت اور یہاں دیکھیں گرین دیکھیں اور یہاں دیکھیں فسل دیکھیں یہ بھی کافی سر سبزہ در آ رہی ہے اور آگے درختوں کو بھی دیکھیں ہر جگہ جائے نا سبزہ ہی سبزہ ہے آپ دیکھیں کچھ دل سے کے پاتھوں پھر پورا ہی سبزہ سبزہ ہوگا کچھ رہا ہے سہراء میں جیسے وہ بہت ہے جگل میں منگل اور یہاں بھیistle بہت بہت شبروع ہے یہاں بھیلےیا ہے اور یہ دیکھیں کافی توبلحاش رہی نہیں آیا ہے ساتھ میں بیڑھ پکیوں یہ بھی بھیت وہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے جیزیں mandate موسیقا 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 ہم روز کیا ساتھ ہیں تو روز آج لے رہے ہیں اور یہ تکیہ ہیں سمان جو ہے یہ بھی لے لے چاہ سے ہم کوڑنگ بھیا لے دیں یہاں سے یہ دوڑ کی ایک پیٹی اور ایک چوز کی پیٹی لی ہے اور باقی یہ روز جو ہمارے لے لے گئے ہیں اور بھی تیس کرنا ہے باقی ہے اس جو اس کی رکم میں ہوتے نہیں ہے پھر ابھی ہم چلیں گے آگے بس یہیں کام تھا یہ بلا دوکان داری ہو رہی ہے اب میں نے سویل کو بھیج آیا کہ دکان کا تھوڑا سامان لے ہوں کیونکہ یہاں میں کھڑا ہوں مرساکب کے ذاتھ اور سویل پتہ کرنا ہے کہ کونسی چیز کھاں کتنے کی ملتی ہے کیونکہ یہاں پہلے دفاع ہیں اس دکان پر ابھی ہم گھر پہنچ گئے اور دیکھیں اس میں ریبٹ بھی ہم پہ آکے بیٹھ گئے اور یہ چائنیز مرگی بھی کھڑا بن گئے اور یہ دیکھیں موسم کتنا ٹھڑا بن گئے اوپر سارے کے سارے اب آج جاگئے ہیں سردی بہت زیادہ ہو گیا تو میں اور ابو سردی میں آئی ہیں کہ دیکھیں ابھی ٹھڑا موسم بن گئے اور مرگی بھی یہاں پہ کھیل رہی ہیں اب بکش کر رہاں جتا ہوں بچے گوڑی اوپر استیرے ہیں ابھی بچے مزے سے کھیل رہے ہیں دیکھیں صرف دیکھیں یہ اپنی چھتیں ساف کر رہے ہیں کیونکہ موسم خراب ہو گیا اور کھل بھی رہے ہیں اور چھتیں بھی ساف کر رہے ہیں اپنا کام کا کام کر رہے ہیں اور انجوئے کا انجوئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں بچے اپنی چھت ساف کر رہے ہیں کیونکہ بارش کا موسم اوپر موسم بہت خراب ہو گیا اس لئے بارش کا بھی بھی آ سکتی ہے اس لئے چھتے ہوں صاف کریں تاکہ پانی اوپر گھر جم آگیا تو پانی اندر آئے گا اور جائے نا ان کے اندر جو سمان ہوگی رہا وہ خراب ہو جائیں گے دیکھیں تو آج باہر سردی بہت زیادہ ہو گیا تو اب جانوروں کی جگہہ بنا رہے ہیں تو ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جانوروں کے قلعے لگا رہا ہو اس سے باندھو گا ان کو آج بہت زیادہ تھند ہے نا باہر بہت زیادہ تھند ہے اور بادل بڑھنے میں بارشت کا بھی امکان ہے اور کیا کرے تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے جانور ابھی آج باندھ رہا ہوں سب کی جانوروں باندھ گئے ہمارے باست کھڑیا کیا کریں جگہ نہیں ہے نا مس الأساء یہ بھی بہت ہے اور یہ دیکھیں در کیچن بھی ہے اور یہ جانوروں میں دیکھے کیا کریں مجبوری ہے وئی اور جگا نہیں ہے نا کیا کریں کیا ہے ایک سائٹ سے کیچن ہے ہمارا اور دوسری سائٹ سے ابو جانوروں کی جگہ بنا رہے ہیں تو جگہ نہیں ہے نا اس لئے آج جو زیادہ بہت تھنڈ ہے باہر تو جانوروں کی سیفٹی کے لئے تو ابو ان کو اندر باندھے گے اور اس لئے ابو ان کے جگہ بھی بنا رہے ہیں ابو نے کمرے کے اندر چار جو کلے ہیں وہ لگا لیا اور یہ دیکھیں یہ چوتھا لگ رہا ہے ابھی یہ کھنیترہ ابو نے ہاتھ میں اٹھایا ہوئے اور اس کے ساتھ گڑھا گھتے ہیں اور اس کے اندر یہ لگ لے گا کے پھر اس کو کلہ بانتی ہے پھر رات کو جب گائیں اور اس کے بچڑے اور بکریاں باندھیں گے تب دکھائیں گے کہ اس کے اوپر باندھیں گے ان کے رسی پھر یہ رات کو یہ بٹھائیں گے کیونکہ باہر سردی بہت ہو رہی ہے رات کو بھی باہر سردی تھی رات کو بہت سرد ہوئی تھی اس جیسے آج اندر ہی ان کو باندھیں گے میرا دینر لگ چکا ہے آج میں دینر میں آئے ساگ واو زبردست یہ دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے آ ساتھ میں آتے ہیں دینر کی روٹی اب میں کرتا ہوں دینر ساگ کے ساتھ ستارہ بہن کی امی سے میرا کیا رشتہ ہے آج میں جو کومنٹ آیا کہ ستارہ بہن کی جو امی ہے آپ کی اللہ کیا لگتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ستارہ بہن کی جو امی ہے وہ میری کزان ہے میری پوپو کی بیٹی ہے میری سگی کزان ہے اور اس میں یہ رشتہ ہے اور جو ستارہ ہے وہ میری آج ہی لگتی ہے رشتہ میں تو آج یہ کلیر ہو گیا ایک کومنٹ مجھے آ رہا ہے کہ آپ کی امی بھی زندہ ہے اور ساجد بھائی کی بھی امی زندہ ہے نہیں ساجد بھائی کی امی اس دنیا میں نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے تقریب ہم دس بارہ سال سے اوپر ہو گئے اور اللہ ان کو جنت میں آلان مقام نصیب کرے بھائی کی امی اس دنیا میں نہیں ہے اور دوسرا اس کی ابو ہے یہاں جو میں چچا لگتے ہیں اور میرے بھی ابو زندہ ہے اور میری امی بھی زندہ ہے شکر اللہ کا اور میں نے آج اپنے جانروں کی بھی جگہ بنا لیا ہے اپنے کچن میں کیا کریں اور جگہ کہیں نہیں ہے تو اسی میں بندنا پڑے گا تو یہی پہ اپنے بلوگ ان کرتا ہوں امید ہے آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا گر پسند آیا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ بتائیں کہ آج کا بلوگ آپ کا ہمارا کیسے لگا میرے تینک آئے کے نئے بلوگ کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ آپ میرے چینل کو باوچ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو جائے آپ کو مزید میں آپ کو اچھی دکھاؤں اور آپ مجھے سپورٹ بھی سے ترکت ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ